نویڈا ایک ہائی ٹیک سٹی ہی نہیں ہے کہہ سکتے ہیں ہاں ہائی ٹیک تو ہے لیکن اس نویڈا کے اندر آبادی بھی بہت ہے اور اس آبادی کے ساتھ یہاں پر ایسے ایسے پریمی بھی ہیں بہت سے پسٹ پریمی بھی ہیں آج نویڈا کے سیکٹر ایک اسٹیڈیم کے اندر ایک پسٹ پردرسن کا تین دوسیہ میلا چل رہا ہے تو ہم جاننا چاہیں گے جو فلورنس سوسائٹی نویڈا ہے وہ جو اسکارکم کو کر رہی ہے بکچلے بغت کئی سالوں سے کرتی آ رہی ہے تو آج اسی کڑی میں ہم ان سے جاننا چاہیں گے اس تین دن کے اندر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیے منجو گروہر میرا نام ہے میں سیکریٹری ہوں فلوری کلچر سوسائٹی نویڈا کی اور ہم نے اس کو 1994 سے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے کہ نویڈا ایک انڈسٹریل ٹاؤنشپ ہے تو یہاں پر فول پودوں کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوگی تو کنٹرول پولیوشن اور آنسو ویسٹ مینجمنٹ تو اس لئے ہم لوگوں نے یہ شروع کیا اور اس سمیں نویڈا میں بہت زیادہ پانی کی دکت تھی سیلائن وارٹر تھا تو اس کے لئے پودے یہاں پر پنپتے نہیں تھے سارے گملے بھی سفید ہو جاتے تھے اور پودے بھی مر جاتے تھے اس کو دیش میں دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ سوسائٹی شروع کی اور تب سے آج تک ہم نے ایک بہت لمبا سفر تیہ کیا ہے جو کہ ہم اپنے پبلک کو نویڈا واسیوں کو اسی طرح سے دکھاتے ہیں ایک اینویل فلار شو کر کے اور اس اینویل فلار شو میں قریب سارے تین ہزار پرتیوگتائیں یہاں پر آئی ہیں اور یہاں پر دلی فرید آباد گازی آباد سب جگہ سے انٹریز آئی ہیں اور نویڈا میں سب سے زیادہ ہی انٹریز ہیں تو اس کے اندر ہمارے انڈسٹریز بھی ہیں سکولز بھی ہیں اور بڑے بڑے پارٹسپنس ہیں تینوں جگہوں سے تو ہمارے یہاں پر ابھی پشپ پردارشنی جو لگی ہے اسے جتنا نویڈا ہے وہ یہاں پر عمر پڑتا ہے اور یہاں پر فولوں کی آپ رونک دیکھی رہے ہیں کتنی سندر ہے یہاں پر قریب اسی سٹالز ہیں جو کی الگ الگ طرح کے پودے بیج خاد اور انی پردار بیچتے ہیں تو we actually look forward to this participation it is an association with noida authority also جو کی ہمیں پورا سہیوگ دیتی ہے اور ان کے سہیوگ سے ہی ہم اتنا بڑا پشپ پردارشنی کر پاتے ہیں نہیں میں ہمیں بتائیے اب یہ تین دن کے اندر آپ کون کون سے ایسے کارکم ہیں جیسے کہ آج ہم نے جانا ہے آپ کے کار کے دوارہ کہ نویڈا کی جو مکھے کارپالک ادھیکاری جس ہم انگلز میں کہیں گے سی ای او نویڈا تو آج وہ آئیں گی اس کا inauguration کریں گی تو ان تین دن کے اندر ایسے کون کون سے کارکم ہے جو آپ اس میں کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی تو شروعات ہوئی ہے تو ہمارے پاس یہاں کری 25 ججز ہیں جو کی آ کر کے جتنی بھی انٹریز ہیں یہاں پر لگی ہوئی الگ الگ کلاسز ہیں وہ ہمارے شیڈیول کے حساب سے 40 کلاسز ہیں اور ان میں الگ الگ پرتیوگیتائیں ہیں تو ججز جو ہیں ابھی already ججنگ شروع ہو چکی ہے کل سے ہی ہمارے مالی بھائی اور جتنے بھی پارٹیسپرنس سے انہوں نے اس کو سجایا ہے ابھی ججنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے سب پر فرس سیکنڈ تھرڈ پرائزز لگ جائیں گے اور اس کے بعد تو پرتیوگیتا تو ابھی سے شروع ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا فرس سیکنڈ تھرڈ کے جب پرائز لگ جائیں گے تو ٹیو لگ جائیں گے تو ان کو جو award کب کیا جائے گا تیسری دن یہ آج کیا جائے گے میں بتا رہی ہوں یہ آج تو شروعات ہے تو یہ پبلک دیکھے گی ان کو جو award دیا جائے گا وہ کل اور پرسوں دو بھاگوں میں ہم اس کو divide کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پر قریب 74 ہماری entries تھی جو کی on the spot gardens ہے لوگوں کے residents, institutions, schools تو وہاں پر ہماری judges کی ٹیم نے جا کر کے ان کا judging کی ان کی اور وہ trophies کا وطرن ہوگا کل تپیر میں ساڑھے تین بجے اور یہ والی judging ہو چکی ہے پہلے یہ judging ہو چکی ہے پہلے نا تو بتاؤ کب سے کر رہے ہیں یہ 12, 13 اور 14 فروری کو ہو چکی ہے اس کے پردی نام ہمارے پاس ہیں وہ گھروں میں, institutions میں, schools میں, roadside garden میں اور نویڑا authority کے بھی جو green belt ہیں ان میں judging ہوئی ہے اس کے gift جو ہے ان کے جو trophies ہیں وہ کل بانٹی جائیں گی دوپیر میں ساڑھے تین بجے جن کو پہلے چنیت کیا گیا ہے ان کو کل تین بجے ٹروفی بانٹی جائیں گی آج ایک ایسا دن بھی ہے جیسے کہ ہم کہیں آج 21 فروری یعنی کہ آج ہی کے دن محاصف راتری بھی ہے تو ایک آپ ایک محلہ ہیں محلہ کے ناتے میں جاننا چاہ رہا تھا آج محاصف راتری ہے تو محاصف راتری کے دن شب کے اوپر کونچا پھول چڑھایا جاتا ہے دھتورا جو ہے اور بیل پتر ہے کیا وہ دھتورا اور بیل پتر ہیں اس میلے میں سر ہم تو اپنا پوش پر پردارشنی کرتے ہیں دھتورا اور بیل پتر تو نہیں ہوگا یہاں کیونکہ یہ ہمارا تھیم پھول ہے ڈائنثس ہر سال ہم ایک پھول لے کے چلتے ہیں جسے ہم پوری جانکاری اس کے بارے میں دیتے ہیں آپ یہاں دیکھیں گے ڈائنثس پھول کا ہمارے پاس دیٹیل لکھئے تو پبلک کو جاگ روکتا ہوتی ہے کی کون سا پھول ہے اور ہر ایک پھولوں کے یہاں پر آپ دیکھیں گے بورڈ لگے میں ہیں نام بھی لکھاوا ہے اس کے بارے میں تو شام کو چار بجے ہماری سی او میادم آئیں گی انہوں نے اناغریشن کرنا ہے اور شام کو ساڑھے چھے بجے قریب ہمارا کلچری پروگرام ہوگا اس کے اندر میسس تھیاگ راجن کا ناتے گروپ ہے تو وہ سب طرح کے ہر سٹیٹ کے کارکرام کریں گی دانسے جیسے آپ نے تھیاگ راجن نے بتایا کل کسی اور کا پرسوں کسی اور کا ہوگا پرسوں تو سر کھالی پرائیز دیسٹریبوشن ہوگا اب وہ تیسرا دن جو انتیم دیبس ہوگا وہ سر پرائیز ڈیسٹریبوشن کا ہوگا ہے کیونکہ وہ بہت لامبا کارکرام ہوتا ہے اس میں ہم اپنے مالی بھائیوں کو سب سے پہلے آرنر کرتے ہیں تو جتنے مالی بھائی ہوتے ہیں نویڈا آثوریٹی کی طرف سے ہوتی کلچر ڈیویژن کی طرف سے قریب ساٹھ سائیکلیں ہیں اس بار جو کہ ہم اپنے مالی بھائی جنہوں نے اتنی محنت کی ہے ان کو آرنر کریں گے میں یہاں ایک بات باپ کو اس پش کرا دوں بہت اچھی بات بنجو جی نے ہمیں بتائی کہ ساٹھ سائیکلوں کا بطرن کیا جائے گا آج اس دیس کے اندر پولوشن ایک بہت بڑا مدہ بن چکا ہے جس سے کہ لوگ آج بے موت مر رہے ہیں یعنی کی اپنے سمیہ سے پور بھی اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں اس میں اس سائیکل کا ایک چلانے ایسا چلانے جو بولوشن کو گھٹانے میں بہت بڑا مدد کرتی ہے میں اس بات کے لئے آپ کو سیلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے سائیکل بطرن چنی جائے تینکیو سر یہ نرڈا آثوریٹی کے سوجانے سے ہے اور دوسری میں اور چیز بتاؤں ہم لوگ اپنے مالی بھائیوں کو آنر کرنے کے لئے تین دن کا ہم یہاں پر فری ہم ان کو چائے دیتے ہیں اور لنچ دیتے ہیں جس سے کہ ان کو تھوڑا سا یوگ ملے اور تھوڑا سا اپریشیشن ملے ان کو کہ ہم اتنا ان کے لئے انہوں نے ہمارے لئے اتنی محنت کی اتنی سندرتہ لگائی تو ہم بھی ان کے لئے اپنا یہ کانٹریبیشن دیتے ہیں اس انجیو یعنی اس سوسائیٹی کی جو ہے ٹریجرار یعنی کورسہ ڈیچ بندنا جی ہمارے ساتھ ہیں بندنا جی آپ اس سارے کار کو جو سوان لئی ہیں تنمیتہ سے اتنے دھیان سے آپ کو بہدائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پیسیسل کارگم ہم اس میں ایک چیز بتانا چاہتے ہیں منجو نے مالیوں کی بارے میں بتایا جو لوگ پرتیوگتہ میں بھاگ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت بڑی چیزیں جو یہاں ہو رہی ہے وہ ہے بچوں کے ماتے ہم سے تو کئی چیزیں ایسے ہو رہی ہیں جن کو بچوں کو ہم لوگ فوکس میں رکھ کے کر رہے ہیں ان میں سے دو ہم سپیشلی شیئر کرنا چاہیں گے ایک تو کل سویرے کرن نادر میوزیوم آف آرٹ انہوں نے ہمیں بہت صحیح یوگ دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ کے یہاں فری میں ورکشاپ کریں گے بچوں کے لئے اور اس ورکشاپ میں جو وہ چیزیں بنانا سیکھیں گے کراف کی ورکشاپ ہے اس میں جو وہ بنانا سیکھیں گے وہ کچھ نہ کچھ پھولوں سے جڑاوا ہوگا تو یہ نہیں کہ بہت ڈائریکٹلی ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو لیکن پھولوں کے مادے ہم سے ان کو بتا رہے ہیں کہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کے جیون میں سندرتہ لائیں گی اور یہی چیزیں ہیں جن کو لے کے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو ایک تو اس کے لئے سکولز کو انوائٹ کیا ہے پابلک سکولز کو بھی انوائٹ کیا ہے انجیو سکولز کو بھی انوائٹ کیا ہے تو اس بار کیونکہ پہلی بار ہم نے شروع کیا ہے تو تقریباً سو بچے آئیں گے یہ ورکشاپ کرنے کے لئے کل سوویرے دس بجے سے ساڑھے گیارہ بجے تک ساڑھے گیارہ بجے سے ایک بجے تک اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کا دوسرا پہلو ہے جس میں نوائٹ آثورینٹی نے بہت ساتھ دیا ہے وہ ہے بچوں کو پوٹنگ سکھانا پوٹنگ سکھانا مطلب گملا ہوگا اس میں مچی کیسے بھری جاتی ہے اور پھر اس میں پودھا کیسے لگایا جاتا ہے اس کا رکھ رکھا کیسے کرا جاتا ہے اور وہ ہی پودھا وہ سنبھال کے اپنے ساتھ گھر لے کے جائیں گے اور ہوتفولی وہ پودھا وہ زندہ رکھیں گے اور اس کا اچھی طرح جب رکھ رکھا کریں گے تو ان کو پتا چلے گا کتنی محنت لگتی ہے یہ کرنے میں کتنی محنت لگتی ہے اور وہ پرکرتی سے جڑیں گے اور پرکرتی کے پریمی بنیں گے پسپ کے پریمی بنیں گے اس طرح سے یہ تین دوسیے میلا آج نوائٹا کے سیکٹر کیس اسٹیڈیم میں شروع ہوا ہے لیکن یہ آج پہلا دوس ہے آپ آئیے اور اس پسپ سو کا آنند اٹھائیے میں راج کمار اگروال ایچ ایم ٹی بی لائیو کے لیے نوائٹا سے موسیقی